اب ہم آگئے question number 8 پہ اس میں کیا بل رہے ہیں ہمیں identify and separate the proper fractions, improper fractions and mixed numbers تو ہم نے ان میں سے proper fractions, improper fractions اور mixed numbers کو identify کر کے ان کو جدا کرنا ہے پھر کہ proper کون سے, improper کون سے اور mixed numbers کون سے تو سب سے پہلے اگر آپ لوگ یہ جانتے ہیں کہ proper fractions کیا ہوتے ہیں, proper fractions ہمارے پاس وہ fractions ہوتے ہیں جس میں اوپر کا حصہ جو numerator کہلاتا ہے وہ چھوٹا ہوتے ہیں اور نیچے کا حصہ جو denominator کہلاتا ہے وہ بڑا ہوتا ہے تو proper کے case میں اس طرح لکھوں گا, proper fraction وہ fraction ہوتا ہے جس میں numerator چھوٹا ہوتا ہے اور denominator بڑا ہوتا ہے proper fractions کے case میں numerator جو ہوتا ہے اس طرح میں شوٹ کٹ لگوں گا وہ چھوٹا ہوتے ہیں denominator سے اس طرح ہوا پھر improper fraction اس کا اولٹ ہے improper fraction میں numerator بڑا ہوتا ہے denominator چھوٹا ہوتا ہے اس کا اولٹا اور جب ہم improper اور improper تو آپ نے جان لیا ہے ٹھیک ہے for example میرے پاس ایک نمبر ہے let's say 3 by 4 تو اوپر کا حصہ چھوٹا ہے numerator چھوٹا ہے denominator بڑا ہے تو ہم بولتے ہیں کہ یہ proper fraction ہے اگر ہم اس طرح کر لیں کہ ہم لکھ لیں 5 by 3 تو یہ اوپر کا حصہ بڑا ہے نیچے چھوٹا ہے تو پھر ہم اس کو بولتے ہیں improper fraction پھر یہ improper fraction ہم ایک اور فرم میں بھی چینج کر سکتے ہیں کس طرح اگر ہم اس 5 کو اس 3 پر ڈیوائٹ کرے تو کیا بنے گا 5 کو اس نیچے 3 پر ڈیوائٹ کرے تو 3 ones are 3 آئے گا پھر 5 سے 3 گئے تو 2 باقی بچ گیا تو ہم اس کو اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں یہ 1 اوپر آ رہا ہے تو یہ 1 hole نمبر ہے ٹھیک ہے پھر اس طرح پھر یہ 2 نیچے کا ہے تو یہ ہم یہاں پر لکھتے ہیں اور یہ 3 جو ہے یہاں پر یہ نیچے لکھتے ہیں اس طرح جاتے ہیں یہ اس طرح آگیا اور یہ اس طرح آگیا تو اس طرح جاتے ہیں ٹھیک ہے یہ 1 یہاں پر یہ 2 اوپر اور 3 نیچے تو 5 by 3 improper friction ہم نے اس فرم میں convert کیا اور اس کو ہم بولتے ہیں mixed form ٹھیک ہے mixed form یا mixed number تو mixed form میں ہم نے convert کر دیا تو صرف آپ لوگ یاد لگ رہے ہیں صرف improper friction ہم لوگ mixed form میں convert کر سکتے ہیں proper کو ہم نہیں convert کر سکتے اور improper friction proper friction جو ہے اس کا answer ہمیشہ zero اور one کے بیچ آتا ہے اگر آپ for example 3 by 4 یہ proper friction 3 کو 4 پڑی وائٹ کرے تو answer آپ کو ملے گا zero point something zero سے بڑا ہوگا اور اس کے لئے کوئی قید نہیں یہ ون بھی آ سکتا ہے اس کے زیادہ بھی آ سکتا ہے کچھ قید اس کے لئے نہیں تو improper friction سے آپ لوگ mix form بنا سکتے ہیں proper سے نہیں بنا سکتے ٹھیک ہے تو یہ تھی ہمارے proper اور improper ہم نے سمجھ لیا اب ہم یہ جو ہم questions ہمیں دیئے گئے ہیں اس میں ہم نے proper improper اور mix numbers ڈونڈنے ہیں ٹھیک ہے تو پہلا والا اب لوگ دیکھ لیں اس میں ہے six by eleven تو نیچے جو اوپر والا حصہ جو ہے numerator یہ چھوٹا ہے اور نیچے والا بڑا ہے تو اس کو پھر ہم بولتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس proper friction ہے ٹھیک ہے proper friction میرے پاس جگہ تھوڑا کم ہے تو میں proper یا improper لکھوں گا آپ لوگ کو نوٹ بک میں اس طرح کر لیں کہ proper friction لکھ لیں proper friction اس میں لکھ لیں ٹھیک ہے پھر improper friction اور سارے improper friction اس میں ڈال دیں پھر mix numbers اس میں mix numbers ڈال دیں اس طرح کریں میں صرف آپ لوگ کو یہاں پر بتا رہا ہوں تو یہ وہ پہلا والا جو ہے یہ proper ہے ٹھیک ہے دوسرا والا آپ لوگ دیکھ لیں اوپر والا چھوٹا ہے اور نیچے والا بڑا ہے تو یہ بھی proper ہے اچھا اس کو یاد کس طرح رکھ سکتے ہیں کہ proper اور improper کا ہمیں سمجھ کس طرح آئے گا تو میں نے اس طرح کیا کہ اگر کوئی آپ کو بتایا کہ آپ کے پیپر میتمیٹس کے پیپر کے 100 marks ہیں اور آپ نے 105 marks لیا ہے تو یہ ممکن ہو سکتا ہے نہیں یہ ممکن نہیں ہو سکتا کیونکہ 100 میں تو کوئی 105 marks نہیں لے سکتا تو اس طرح اوپر والا پھل پھر بڑا رہے گا 105 یہ بڑا رہے گا اور نیچے والا چھوٹا رہے گا تو اس لیے اس کو ہم improper بوٹ لے کیونکہ یہ marks کے حساب سے یہ possible ہی نہیں ہے تو اگر marks کے حساب سے آپ لوگ اس کو دیکھ لیں تو آپ لوگ آسانی سے اس کو یاد کر سکتے ہیں کہ 105 100 میں possible نہیں ہے تو اس طرح اس کو improper بولتا ہے ٹھیک ہے یہ صرف یاد کرنے کے لیے ٹرک آپ لوگ نے ذہن میں رکھنی ہے ٹھیک ہے تو اگر اوپر والا بڑا آگیا مطلب نیچے والا یہ تو possible ہی نہیں ہے کہ اتنے possible marks ہم لے آئیں تو پھر یہ improper کلائے گا ٹھیک ہے تو اس کو دیکھ لیں تو اوپر والا 3 ہے اور نیچے نیچے والا چوٹا ہے مطلب 2 میں سے ہم 3 marks نہیں لے سکتے اس طرح آپ لوگ یاد کر لیں تو پھر یہ improper ہوگا ٹھیک ہے اگر اوپر والا بڑا ہو یہ numerator بڑا ہو denominator سے تو پھر یہ improper ہوتا ہے اس کو دیکھ لیں اس میں بھی یہ اوپر کا حصہ numerator بڑا ہے denominator سے تو یہ بھی improper ہے مطلب 5 میں سے ہم 6 marks نہیں لے سکتے یہ possible تو یہ improper ہوا ٹھیک ہے اچھا یہ ٹرک سرم میں یاد کرنا کے لیے بتا رہا اگر اس کو دیکھ لیں تو اس میں whole form بھی ہے اور بھی اس کے ساتھ ایک proper فیکشن بھی ہے تو پھر اس کو ہم بولتے ہیں mix number ٹھیک ہے تو یہ mix ہے mix کس طرح ہے کہ whole بھی ہے اور یہ proper ہے تو mix اور proper کو ملا کہ یہ actually improper سے ہم لے آتے ہیں ٹھیک ہے جس طرح ہم نے کیا تو یہ mixed form ہے ٹھیک ہے اچھا اب اس پیار ہے تو یہ بھی اسی طرح whole ہے اور اس میں ایک ساتھ proper ہے تو بھی یہ بھی mixed ہے اس کو دیکھ لیں تو اس میں اوپر numerator بڑا ہے اس سے تو یہ improper ہے اگر numerator بڑا ہو دینا منیٹر چھوٹا ہو تو پھر یہ improper ہوتا ہے اور اگر وہ جو طریقہ میں نے بتایا marks والا تو یہ possible ہی نہیں ہے وہاں پر جس اس طرح ہم اس لیے ہم improper بولتے ہیں اس میں دیکھ لیں تو یہ اوپر بڑا ہے مطلب 16 میں سے 11 possible تو اس کو ہم پھر بولتے ہیں proper sorry improper نہیں یہ proper ہے ٹھیک ہے یہ proper ہوا اگر اس کو دیکھ لیں اوپر والا بڑا نیچے چھوٹا ہے مطلب numerator بڑا ہے دینا منیٹر سے تو یہ پھر improper ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور اس کو دیکھ لیں تو اس میں whole number بھی ہے proper friction بھی ہے تو یہ mixed form ہے اگر اس پر ہے تو یہ بھی mixed form ہے نا mixed یہ چیزیں بہت آسان ہیں ٹھیک ہے اور اس کو دیکھ لیں تو اوپر کا چھوٹا ہے نیچے بڑا ہے تو اس کو ہم پھر proper بڑھتے ہیں جب اوپر چھوٹا ہو نیچے بڑا ہو تو یہ proper ہے اور وہ marks کے حساب سے دیکھ لیں تو 13 میں x marks لینا 8 marks لینا possible ہے تو proper ہوا پھر اس کو دیکھ لیں یہ mixed form ہے next دیکھیں یہ تو یہ mixed form ہمارا ہوا اب اس کو دیکھ لیں تو اوپر 23 ہے نیچے 18 ہے تو 18 marks میں 23 کوئی لے سکتا ہے نہیں لے سکتا marks کے حساب سے یہ marks نہیں ہے لیکن اس کو یاد کرنے کا طریقہ میں آپ کو لوگوں بتا رہا ہوں ٹھیک ہے اس طرح یاد کر لیں تو یہ پھر improper ہو 18 میں 23 possible ہی نہیں ہے تو پھر improper تو اس طرح سارے ہم نے کر لی ہے موسیقى